ناظرین اب روح کرتے ہیں پشاور کی جانب جہاں ای بی سی نیوز کی بیرو چیف محمد جہانگیر خان کی ریپورٹ کی مطابق خود کو حساس ادارہ کی عالی احتیدار ظاہر کر کے لوگوں کو اغوا برائے تاوان کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا یونیورسٹی ٹاؤن پشاور ٹھیکے دار ایسوسییشن خیبر کے سابق صدر حاجی تاج محمد افریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ سپین جماع ٹاؤن کے قریب اپنے دفتر میں موجود تھے کہ ایک کالی رنگ کی گاڑی جس میں چار اشخاص آئے اور خود کو عالی افسران ظاہر کر رہے تھے ان کے بھائی ٹھیکے دار حاجی پیر محمد افریدی کو ساتھ لے کر اغوا کرنے کی کوشش کی جس کو ان کی خاندان کی ممبران نینہ کام بناتے ہوئے ایک شخص کو پکڑ کر ساتھ دفتر میں بند کر دیا جس کو بعد میں ٹاؤن کی پولیس کے آنے پر پولیس کے حوالہ کر دیا انہوں نے کہا کہ حراست میں لے لیا گیا مذکورہ شخص سے مختلف سروس کارڈز اور شناختی کارڈز برامت ہوئے جس میں ان کے مختلف نام تھے جبکہ ان کے ساتھی فرار ہو گئے تھے تاہم ان کی گاڑی کی سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی گئی ہے جو کہ پولیس کو فراہم کر دی گئی ہے